کون سا ایزوکیشن حاصل کیجئے حضور نے اس حدیث میں ایک کروڑ کی بات کہہ دی ہے اس کو پچاس بار پڑھئے اپنے گھر کی تیواروں میں لکھ کے رکھئے اور اپنے دوستوں کو بتائیے کہ آج جب تباہی کا تماشا دیکھا کہ بچے برق سے استعمال کر رہے ہیں اسکول ہائی اسکول میں بچے گن کے ذریعے اپنے کلاس میٹ اپنے کلاس کے ساتھی کو مار رہے ہیں یہاں تک کہ وہی آندھی چلی امریکہ اور یورپ سے بے عددی کی آندھی اسی آندھی کی زد میں ابھی انڈیا کا ایک حافظ قرآن آ گیا جس کو ایک سطالیب علم نے اس کی گردن پہ کل حالہ چلا کے اس کو زخمی کر دیا اب پتہ نہیں اس کی موت ہوئی کیا ہوئی کوئی اس قصور نہیں تھا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کو ڈانٹا تھا کہ تم سبق کیوں نہیں پیتے ہو تم تکرین پڑھتے ہو تم بیڑی کیوں پیتے ہو اسی پہ استاذ نے ڈانٹا دو بار تین بار ڈانٹا نہیں مانا تو انتظامیہ سے شکایت کی انتظامیہ نے ان کو سمجھایا اس کے بعد وہ گھر گیا وہاں سے دو پہت کی وقت میں آیا اور اپنے استاذ کی گردن پہ صاحب وہ ہسوا چلا کے اس کے گلے کو ریٹ ڈالا یہ بے عددی کی آندھی امریکہ سے چلی ہے یورپ سے چلی ہے وہاں کے اسکول میں گن چلانا وہاں کے اسکول میں صاحب اپنے بچوں کی چھوڑا بازی کرنا یہ مشہور ہے تو اب جب بچے برباد ہونے لگے تو اب پہلے کہتے تھے پڑھئے 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 صرف پڑھئے پڑھئے کمائے کھائیے پڑھئے کمائے کھائیے اب جب ڈاکٹر گودے کا پڑھنے کے بعد غریبوں کی زمین بیچوا کے نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروا رہا ہے اب لوگ پریشان ہو گئے کہ صاحب یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ایک غریب کی زمین بیچوا کے نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروا رہا ہے عورتوں کی صحت سے کھیل رہا ہے بچوں کی زندگی سے کھیلوال کر رہا ہے چونکہ ڈاکٹر کی سینے میں خائش ہے کمانے کی چونکہ باپ نے پڑھایا ہے میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا ڈاکٹر بنے گا اب وہ ڈاکٹر کو چاہیے ایک کروڑ کا بنگلہ وہ اب بنگلہ کہاں سے بنایا گا لون لے کے بنایا ہے ہر مہینے لون بھی چکانا ہے کار کا لون بھی چکانا ہے اب بچوں کو امریکہ پہانے کے لئے اس کا لون بھی لینا ہے یعنی سب کچھ لون پہ کار لون پہ بنگلہ لون پہ جو مہینے میں کماتا ہے وہ سب لون میں چلا گیا اب یہ ہاتھ سکھا کے بیٹھا ہے کہاں سے کس سے کرزہ لے یعنی ڈاکٹر بھی ہیں سرجن بھی ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی کوئی ہے جو اپنی ڈسپنسری میں پچاسو کروڑ روپے دوائے ہوئے ہیں اسی غریبوں کی دولت کو زمین بیچوا کے اس کو چھوٹ بول کے شرینوں کا نباس پہن کر غریبوں کو ٹھک کر کے نارمل ڈیلیوری جو پانچ روپے کی دوائی سے ہو سکتا تھا ہو سکتی تھی اس کو پچاس ہزار روپے آئٹھ لیا کہ نہیں یہ تمہارے بیوی مر جائے گی اور تمہارا بچہ بھی مر جائے گا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کی صورت میں دلال ہے دلال انسان نہیں قصائی ہے یہ کھاکارتا ہے زبے کرتا ہے غریبوں کو اب صاحب انجینئر بن گئے رشوت لے کر پول نہیں بھی بنا کہہ دیا کہاں پول بن گیا سالک نہیں بنی لکھ دیا ہاں سالک بن گئی صاحب مال دیا ہے کمزور لکھ دیا ہاں صاحب ایسی سی اور الٹرٹیک کا سیمنٹ استعمال ہوا ہے یعنی سیمنٹ بلکل چوپٹ کوالیٹی کا استعمال ہوا ہے مارک کانٹیکٹ ٹھیکے دار سے پیسہ لیا لکھ دیا اب ایسی مل گیا نو ابجیکشن سیٹیفکٹ اس کو مل گیا یعنی یہ آپ انجینئر کی صورت میں دلال ڈاکٹر کی صورت میں دلال اچھے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا جو لوگ دلال ہیں جو لوگ شرارت کرتے ہیں جو لوگ دو چار دلالوں کو راستے میں بروکر کو چھوڑے ہوئے ہیں اور کلائنٹ کو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ایک دوائی لکھ لی تھی تو دس دوائی لکھ دینا ہے کوئی دوائی تو کام آئے گی آج لوگ کہنے لگے ڈاکٹر کی صورت میں قصائی ہے یہ صاحب یہ انجینئر کی صورت میں یہ سماج کا سماج گیرو دھی اس میں تتو ہے یہ سماج کا ایک گندہ ایلیمنٹ ہے بڑھ یہ لکھئے کمائیے کھائیے تب تو کمانے والا ڈاکٹر پیدا ہو گیا اب باپ کب بولا یہ باپ کب بولا تھا باب بولا تھا ڈاکٹر بنے گا کمائے گا کھائے گا اب وہ کمان کھا رہا ہے اب وہ چاہے قصائی بن کے کمائے کہ ڈھکیت بن کے کمائے شور بڑھ کے کبائے جتنے بھی ہندوستان کو لوٹا ہے جتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہیں وہ سارے گھوٹالے باد کوئی اکسپورٹ سے پڑھ کے آیا کوئی ایکمبریز سے پڑھ کے آیا کوئی پٹنای انوریسٹی سے پڑھ کے آیا بڑی انوریسٹی کے پڑھے تھے لوگ انہوں نے گھوٹالہ کیا طابوت گھوٹالہ یوریا گھوٹالہ چینی گھوٹالہ ریفل گھوٹالہ نہ جانے کتنے کتنے گھوٹالے کوئی اتر پردیش کا حل جوتنے والا یہ گھوٹالا کیا کوئی صاحب بھی پلسانہ کا کوئی دہاتی یہ گھوٹالا کیا نہیں نہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اکسورٹ سے کیمبریج سے جین یو سے اے ایم یو سے پی ایم سی ایچ سے یہ سارے لوگ پڑھ لکھ کر کے آئے ہیں پڑھئے لکھئے گھوٹالا باز بنیے پڑھئے لکھئے چور بنیے پڑھئے لکھئے ڈیکیت بنیے پڑھئے لکھئے صاحب قصائی بنیے پڑھئے لکھئے ہم موربی کے پول کو گرا کے ہزاروں کو سمندر پاندی میں دعایے یہی پڑھئے لکھئے اس علم کی وقالت اسلام نے نہیں کیا ہے اسلام نے اس علم کی وقالت نہیں کی ہے آج مسلمانوں کا بچہ بھی صرف پڑھنے لکھنے میں مست ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ جمعہ ہے نہ عیدین ہے نہ تلاوت ہے نہ عبادت ہے بس ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے اور انجینئر بن کے کسی احمد آباد کی لڑکی سے پیار کر کے وہیں گھر بسا لینا ہے یہ بھول ہاں ماں باپ دس بگا زمین بیچ کے پہایا یہ ایک کلاس پانی کے لئے ترس رہا ہے کیا ہوا فائدہ اس پڑھانے اور لکھانے سے اس پہائی اور لکھائی سے کیا فائدہ ہوا اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیجا صاحب بھوپال اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیجا وہاں جا کے کسی چھوچندر سے پیار ہو گیا اور اس کو لے کے اس کے ساتھ بھاگ گئی وہ صاحب مسلمان تھی جنت جانی والی تھی اور کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کے اپنی جوانی لوٹا دی دنیا بھی آخرت دنوں لوٹا دی اب دنیا میں تو دو چار تس سال اس کو پیڑتا ہے اس کے بعد زبیہ کر دیتا ہے آج ہزاروں لڑکیاں جس کو زبیہ کر دی گئیں جس کو مار کے نالی میں گھوسا دیا گیا نوانکفور کی مسلمان کی بیٹی کو جبلپور کا ڈھابا والا پیار کیا شادی کیا اس کو پھر سے گلا دبا کے وہاں کے نہر میں ڈال دیا بے شمار لوگوں کی کہانی روزانہ آ رہی ہے یہ اس کے اور پہائیے لکھائیے دکٹر بنایے انجینئر بنایے اور اپنی بیٹی کو کافرہ بننے کے لئے اس کو اجار چھوڑ دیجئے وہ جہاں چاہے جائیں اور جس سے چاہے پیار کریں دنیا آخرت دونوں توا ہو جائے نہ کٹے آورو نوٹے اس لئے میں نے کہا تھا نا ایک باپ کی طرح زمین مکان کی پروہ نہیں اپنی بچے کو ایک درخت کی طرح اس کی نگرانی کیجئے اس کو سیچھئے اس پر کڑی نظر رکھئے تو اسلام نے کہا ہے پڑھئے اسلام سے زیادہ کون مذہب ہے جو پڑھنے کی وقالت کیا ہو قرآن کریم میں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ کموں بیش آیتیں ہیں اس میں آٹھ سو کے قریب وہ جگہ ہے جہاں ریڈنگ اور رائٹنگ کا چرچہ آیا ہے قرآن میں آٹھ سو جگہوں پہ چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتوں میں لاکھوں کرانوں دنیا بھر کی ساری باتیں موجود ہیں مگر ان تمام باتوں میں سب سے زیادہ قرآن میں جس پر زور دیا ہے وہ ریڈنگ اور رائٹنگ پر زور دیا ہے انڈر اسٹینڈنگ کنٹمپلیشن ہائی تینکنگ پر زور دیا ہے کوئی چپٹر ایسا قرآن کا نہیں ہے جس چپٹر میں سوچ کی باتیں غور و فکر کی باتیں سمجھنے کی باتیں نہ ہو ہر چپٹر میں ہے ان آیتوں میں اقل مندوں کی نشانیاں ہیں ان آیتوں میں اہل اقل کی نشانیاں ہیں وَمَا يَسَّكَّرُوا إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ اللہ کہتے ہیں نصیحت نہیں قبول کرتا ہے مگر اقل والا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ انڈاؤوٹیڈلی ان دیز فرسس آر ٹوکنز فار دوز ہو کیپ سینس سینس کی باتیں وائل وزڈن کی باتیں قرآن کے ہر چپٹر میں موجود ہے اور حدیث میں یہاں تک مفہوم آیا ہے علم حاصل کرو مَا کی گوثے لے کے قبر کی گوث تک اُطلبُ الْعِلْمَ وَلَوْقَانَ مِنَ الْمَهْد اُطلبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّهَد فَا اُبْتَئِنْ نَالِجْ فَرَمْدَ اِلْمَهْدِ مَا کی گوثے لے کے قبر کی گوث تک پڑھو اُطلبُ الْعِلْمَ وَلُوْقَانَ بِسْنِ علم حاصل کرو چاہے چائنا کیوں نہیں جانا پڑے علم حاصل کرو فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ فَإِنَّ الْعِلْمَ قُوَّةٌ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ اِنَّ الْعِلْمَ خَلِلُ الْمَمِن الْعِلْمُ سَلَحُ الْمُمِن الْعِلْمُ سَلَحُ الْمُوْمِن یعنی علم مومن کا ہاتھیار ہے علم مومن کا دوست ہے علم مومن کی طاقت ہے علم مومن کی زینت ہے نالیجj دیکوریشن ہے نالیج لایٹ ہے نالیجج پاور ہے نالیج بسٹ کمپنی ہے ایکوائر نالیج فرم ڈاکٹریکڑ ایٹینٹو دک گری کوئی آئیو سیما نہیں ہے علم حاصل کرنے کی ماں کی گھوستے لے کے قبر کی گھوستے تک پڑھتے رہو دور تراز جانا پڑے امریکہ جانا پڑے چائنہ جانا پڑے جاؤ علم حاصل کرو علم طاقت ہے علم روشنی ہے اتنا زبردست زور اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے علم پہ نہیں دیا ہے اور ہمارے پیغمبر کے علاوہ کسی نے بھی اتنا زور نہیں دیا ہے مگر سوچنے کی بات ہے کہ حضور نے جس علم کی وقالت کی ہے وہ ننگے ہونے کا علم نہیں ہے ماں باپ کے مارنے والا علم نہیں ہے ڈکیتی چوری والا علم نہیں ہے علم وہ جو ہمیں انسان بنا دے علم وہ جو ہمیں لیگل اور اللیگل کا فرق سمجھا دے علم وہ جو ہمیں رائٹ اور رانگ کا فرق بتا دے علم وہ جو ہمیں اپنی رائٹس اور اپنی ڈیوٹیز بتا دے کہ ہمارے عدھکار کیا ہیں اور ہمارا کرتا بھی کیا ہے ہم کو کرنا کیا ہے اور ہمارے رائٹس کیا ہے ہماری ڈیوٹیز کیا ہے اور دوسروں کے تعلق ان کی ذمہ داری ہماری کیا ہے ریسپونسیبلیٹیز سے باقبر ہونا یہ علم سکھاتا ہے ڈیوٹیز سے باقبر کرنا یا علم سکھاتا ہے اپنے عدیقار سے روشناس کرانا یا علم سکھاتا ہے علم کہتا ہے یہ رانگ ہے یہ رائٹ ہے علم کہتا ہے یہ گود ہے یہ بیڈ ہے علم سکھاتا ہے یہ ہیومینیٹی ہے یہ صاحب یہ ہیومیلیٹی ہے یہ ہیومیلیٹی ہے علم سکھاتا ہے علم سکھاتا ہے کہ صاحب یہ منلی نیس ہے یہ صاحب انیمال نیس ہے علم سکھاتا ہے یا انسانوں کا کام ہے یا چانوروں کا کام ہے یا علم سکھاتا ہے کہ what do what don't ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں علم سکھاتا ہے کیا permitted ہے اور کیا صاحب کیا صاحب forbidden ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور جو آوارہ کی طرح جو من میں آئے کرے اسلام وہ علم نہیں سکھاتا جو حلال حرام کی تمیز کھو دے اسلام اس علم کی وقالت نہیں کرتا جو ماباپ کو مارنے پر اور دوسری لڑکی کے پیچھے پاگل ہونے پر زور دے اس خواہشات کے پجاریوں کو اس پجاری والے علم کی وقالت اسلام نہیں کرتا مصطفیٰ نے ایک دعا کی تھی اللہ نے سکھایا تھا کہ میرے محبوب دعا کرو رب زدنی علم اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر علم کو بھلا مرتے دم تک علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا چاہیے اگر کوئی مولوی تین دن کتاب کا مطالعہ نہ کرے وہ اٹاکہ کا مولوی تو ہوگا مگر اپنے اخلاق کا دشمن کردار کا دشمن آخرت کا دشمن اور جنت کا دشمن ہوگا ہو اس لئے کہ جو تین دن کتابوں کا مطالعہ نہ کرے اس کا دل مرنے لگتا ہے اس کا دل بجھنے لگتا ہے وہ دنیا داروں کی طرح سوچنے لگتا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ بتاشا کی پرسات کا دلاؤ جنت پکی ہے نات پڑھو جنت پکی ہے تقریر کرو دوٹا کا کماؤ جنت پکی ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے مرتے دم تک کتاب پڑھنا ہے جیسے مریحوی زمین پر آسمان کا پانی وہ زندہ کر دیتا ہے اسی طرح یہ مراح و دل اس کو کتاب کا مطالعہ زندہ کر دیتا ہے اس لئے ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں رہنا ہے اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ نات پڑھنا حرام ہے نہیں نماز جو ضروری ہے پہلے نماز پڑھیں پھر نات پڑھیں پہلے نماز پڑھیں پھر تقریر کریں پہلے نماز پڑھیں پھر دوسرے چلوس مکالیں پہلے نماز پڑھیں پھر فاتحہ دلاؤں ہے صرف فاتحہ دلاؤں کے گرے بولتا ہے جنت پکی ہے وہ جہنم کا راستہ چنا ہے جو صرف نماز کی وقالت کرتا ہے وفاتحہ ملاد کو حرام کہتا ہے اس کے لئے بھی جہنم پکا ہے تو بیچ کا راستہ ہے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے سیدھی راہ پر رہے کہ ملاد بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جلوس بھی لکھ لے گا نہ مروضہ بھی رکھا جائے گا فاتحہ بھی دلائی جائے گی جلوس محمدی بھی لکھ لے گا نماز روضہ بھی کیا جائے گا یعنی فرض بھی عدا ہوگا نفس بھی عدا ہوگا اور یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس لے جائے گا اسی کا نام مسلق اہل سنت ہے اسی کا نام مسلق اعلا حضرت ہے کہ فرض بھی عدا ہوگا اور نفل بھی عدا ہوگا یہی راستہ سیدھا جنت الفردوس لے جائے گا صرف نماز کو پکڑے فاتحہ کو حرام کہے اس کو ابھی جہنم جانا پکا ہے اور جو فاتحہ ملاد کو پکڑ کے رکھا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور کہتا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے فاتحہ سے ہی کام چل جائے گا اس کے لئے بھی جہنم پکا ہے اور جو نماز اور نیاز دونوں کو ساتھ لے کے چلے اس کے لئے جنت پک کی ہے یہی راستہ سیدھا مسلق اعتدال مسلق اعلا حضرت ہے دیج میں ایک بات آگئی میں نے کہہ دیا البتہ اس بات کو نوٹ کہجئے کہ اللہ نے کہا محبوب سے کہ آپ علم کے اضافے کی دعا کرو رب زدنی علمہ یہ قرآن میں آیا ہے اللہ نے محبوب کو سکھایا ہے تاکہ علم ہمیشہ پڑھتا رہے علم کے پڑھنے کی دعا کی جائے اب حضور نے کیا دعا اللہ سے کی اللہم انی اسعالو کا علم نافعہ صرف علم کی دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھ کو علم دے مجھ کو علم دے نہیں دنیا کے سارے لوگ یہ فرق محسوس کرے اور مسلمانوں کا وہ لچہ لفنگا پریوار جو اپنی بیٹی کو نیم برہنہ بنا کے کافروں کا شانہ بشانہ اسکول میں پہوا کے اپنی بیٹی کا عبرو کا دشمن اور تو ٹاکا کمانے کے لیے اپنی بیٹی کو جہنم کا راستہ دکھلاتا ہو ان آزاد خیال لوگوں کے لیے بھی یہ تقریر کا حصہ اس کے لیے مار کا درشک کا کام کرے گا ہم جس پیغمبر کا نام لیتے ہیں اس پیغمبر کا حوالہ سب میرا لچہ لفنگا نیتا گھنڈا سب دیتا ہے اسلام نے کہا پڑھئے اسلام نے کہا پڑھئے عورت بھی پڑھئے مرد بھی پڑھئے یہ کہتا ہے پڑھئے یہ تو کہتا ہے لیکن یہ نہیں بولتا ہے کہ کیسے پڑھئے کون سا علم پڑھئے اب مصطفیٰ نے کس علم کی وقالت کی ہے کس کو پڑھئے وہ نہیں بولتا ہے مصطفیٰ نے کیا کہا اللہمہ انی اسعالکا علم نافع اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں و علم جو نفع دے و علم جو پرافیٹیبل ہو نالیج پرافیٹیبل یعنی و علم جو ہمیں نافع دے اس علم کا سوال میں کرتا ہوں اب علم نافع کا مطلب کیا ٹاکہ دے مکان دے دکان دے گاڑی دے نہیں وہ علم جو ہمیں انسان بنا دے وہ علم جو ہمیں اللہ کا ڈر دے دے وہ علم ہمیں جو دنیا سے زیادہ آخرت کی پہچان دے دے وہ علم جو ہمیں پھلے بری کی تمیش سکھا دے وہ علم جو ہمیں رائط اور رون کا فرق بتا دے وہ علم جو ہمیں خدا اور بندے کا فرق بتا دے کہ خدا کون ہے بندہ کون ہے خدا کا کیا کام ہے بندے کا کیا کام ہے یہ دنیا آرٹیمپوری ہے آخرت قائمی ہے علم ہے وہ جو ہمیں لیگل اور ایلیگل کا فرق سمجھا دے کیا سود حرام ہے شراب حرام ہے زینہ حرام ہے دوسروں کا مان لینا حرام ہے دوسروں کی چپل چوری کرنا حرام ہے یہ علم سکھاتا ہے فرق بتاتا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں کیا ڈوز کیا ڈانڈز یہ علم سکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ سے لیکے ہندوستان تک کے سارے لوگ اس پوائنٹ پہ متفق ہو گئے ہیں صرف علم نہیں بلکہ تربیت تربیت حضور نے کہا اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما حضور نے علم نافع کا سوال کیا ہے صرف علم نہیں علم نافع کا سوال اور حضور نے یہ بھی پناہ مانگا ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع حضور کی دعا سنیے حضور نے کہا کہا اے اللہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم ہمیں نافع نہ دے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع یعنی جو نن پرفیٹیبل نالج ہے جو علم ہمیں نافع نہ دے اس علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم مغرور بنا دے جو علم دنیا دار بنا دے جو علم حرام خور بنا دے جو علم جائز ناجائز کا فرق ہٹا دے جو علم ہمیں دوسروں کو جانور سمجھنے پر مجبور کرے جو علم ہمیں ماں باپ کو چھوڑ کر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کرے جو علم زنہ کے نام پر پیار کے تہذیب کو بہاوا دے دے اب پیار کو زنہ کہنے پر مجبور کرے یعنی ہمیں آوارگی کو تہذیب کا نام دے دے اب بلاتکار کو پریم کا نام دے دے وہ علم ہے کیا جو کالیج میں ہو رہا جو یونیورسٹی میں ہو رہا جو شیلٹر روم میں ہو رہا جو صاحب گرنس ہوسٹل میں ہو رہا ہے کیا ڈراما ہو رہا ہے آدمی سوچتا کہ دنیا میں علم بڑھ رہا ہے حضور نے جس علم کا سوال کیا وہ علم نافع ہے حضور نے جس علم سے اللہ کی پناہ مانگی وہ علم لا ینفع یعنی علم غیر نافع ہے دیر آر ٹو کائنس آف نالیج علم کی دو قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو پرافیٹیبل ایک قسم وہ ہے جو نن پرافیٹیبل ہو ایک آدمی کو چوری کرنا ہے رات میں سیندھ ماری کرنی ہے اس کے لئے بھی ٹیننگ چاہیے اس کے لئے بھی تجربہ چاہیے آدمی کب کو گھر میں گھسے کتنے ٹائم میں گھسے کہاں سے گھسے کیسے سیندھ ماری کرے کیسے رسی سے چھت پہ چڑھے کیسے سے وہ جائے گھر والا جاگے تو کیا کرے اگر باہر مشہور ہو تو ہم کیسے بھاگیں اگر چاروں طرف سے گھر جائیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو سوٹ کر لیں یہ سارا علم پہایا جاتا ہے وہ ابھی علم ہے وہ ابھی پڑھائی ہے تو آپ کیا کہیں گے پڑھئے لکھئے چاہاں چوری کا علم ہو چاہاں دکیتی کا علم ہو چاہاں ریلوے کا لوحاب بیچنے کا علم ہو چاہاں بینگ لوٹنے کا علم ہو چاہاں ایٹی ایم چوری کرنے کا علم ہو نہیں نہیں بلکہ علم وہ جو آدمی کو انسان بنا دے علم وہ ہے جو ہمیں اجارہ عطا کرے علم وہ ہے جو اندکار سے بچائے تو صاف لفظوں میں ایک کروڑ کی ایک بات علم وہ جو اخلاق اور تحصیب سکھائے تو انڈریکہ سے لے کے انڈیا تک جب پڑھے لکھے لوگوں کا تماشا ان کی غنہ گردی دیکھی تو اب لوگ کہتے ہیں کہ علم خاصل کیجئے تربیت والا تربیت کیجئے اس کو اخلاق سکھائیں مورو سکھائیں جس پوائنٹ پہ تباہی کا تماشا دے کر آج دنیا آئی ہے قربان مصطفیٰ جانے رحمت پہ وطریقہ مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے اسے ماننا پڑے گا نہ کوئی ڈاکٹر بنا نہ انجینئر بڑا نہ کانشور بڑا آلہ حضرت کی سبان میں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اپنے پیغمبر آزم کی صیرت کا مطالعہ کیجئے ہمارے بچے لچے لفنگیں چمار کی طرح گھوم رہے ہیں دن بھر گھڑکا کھانا اور رات بھر موبائل چلانا اور اگر اس کو کچھ سمدھائیے تو باپ کا اس پر غصتہ کر لینا ہمارا بیٹا ڈکیت بنے گا آپ بولنے والے کون ہیں ہمارا بیٹا چور ہی بنے گا آپ بولنے والے کون ہیں یہ تو اور چوری اور سی نازوری ہے سماج کا ہمارا بچہ ڈکیت بنے چور بنے ہم کو کیا مطلب ہے لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے بگڑ رہے ہیں اس کو تم بچاؤ اب تمہارے پیغمبر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے بچوں کی جو تربیت کا طریقہ بتایا ہے اس کو اپناو تاکہ تیرے بچے تمہاری آنکھوں کی پھندک بن جائیں تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں تمہارے بچے ہاتھ سے نہ نکلائیں تمہارے بچے سماج کی ناک مٹی میں نہ ملا دیں تو ہم نے ایک مسلمان ہونے کے ناتے شب چندک ہونے کے ناتے ہم نے باتیں بتائی ہیں اگر سماج کا کوئی بڑا بڑھا اگر میں سمجھا رہا ہے اس کے بات ماننا چاہیے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے حضور نے کیا کہا اکریم اولاد کو اپنی اولاد کی عصد کیجئے اور کرونوں کا ایک فارمولا جو حضور نے دیا جو پڑھنا میں نے اسی پڑھنے کے زمن میں یہ بات ہے جو پھیل گئی پیراگراب سامنے آ گیا وہ کیا ہے مانحلا والدن والدہو من نحل افضلہ من عدبین حسن حضور کہتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا بھی گفت دیتا ہے وہ تمام گفت میں سب سے بڑا گفت علم سکھا دینا ہے بچوں کو اچھی تربیت کرنا ہے من عدبین حسن یعنی اچھا عدب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے نہ کروڑ کے مکان کا تحفہ نہ پچاس لاکھ کی گاڑی کا تحفہ نہ دو چار تس اکر زمین کا تحفہ نہ مول کا تحفہ نہ مارکٹنگ کمپلیکٹ کا تحفہ نہ گورنمنٹ کی نوکلی دلا دینے کا تحفہ ساف لفظوں میں مصطفیٰ نے کہا مانحلا والدن والدہو من نحل افضلہ من عدبین حسن ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا بھی گفت دیتا ہے کوئی گفت اچھا عدب سکھانے سے بہتر کوئی گفت نہیں ہے تو نماز پڑھانے میں پیسہ نہیں لگتا ہے زمین خریدنے میں پیسہ لگتا ہے اس لئے اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی محبت اس کے سینے میں ڈالیے آقا علیہ السلام کی صیرت بتائیے اب ذرا بات وہاں سے چلی تھی آقا علیہ السلام کی پیدائش جو لا جواب تھی سرکار دو جہاں راستے چل رہے ہیں بس بسیت